السلام علیکم بحیرہ عرب میں توفان سائیکلونک سٹورم کی شکل اختیار کر گیا چوتہ الڈ جاری توفان کے گر لہرے پچیس فٹ تک بلند ہو رہی ہے شہری ہوشیار رہیں کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بحیرہ عرب کے جنوب پغریب میں بننے والے سمندری توفان کے حوالے سے چوتہ الڈ جاری توفان مزید طاقتور ہونے کے بعد سیویر سائیکلونک سٹورم میں تبدیل ہو گیا توفان تیخ کا فاصلہ سلالہ سے سات سو پچاس کلومیٹر ہے توفان کے مرکز میں سو سے ایک سو دس کلومیٹر رفتار کی ہوایں چل رہی ہیں میکمہ مسمیات کے مطابق ہواں کی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاوز کر رہی ہے توفان کے گرد لہرے پچیس فٹ تک بلند ہو رہی ہے توفان آج مزید چھتے تختیار کرنے کے بعد سیویر سائیکلونک سٹورم میں بدل سکتا ہے انتہائی درجہ کا توفان بننے کے بعد مغرب شمال مغرب میں امان اور یمن کی بندرگاہ کی جانب بڑھے گا پاکستان کے کسی سائینی مقام کو توفان کے اثرات سے کوئی خطرہ نہیں